اسلام علیکم ناظرین آج کی یہ ویڈیو خصوصاً ان میرے فارمر بھائیوں کے لیے جنہوں نے اکبر ورائٹی گندم کی کاش کی ہوئی ہے یا نیکسٹ ویئر میں وہ ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے بڑی کارامل ثابت ہونے والی ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے ناظرین آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ اکبر ایک ٹاپ ورائٹی ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ اس کے جھڑنے کا ہے جب یہ زیادہ پک جاتی ہے تو ایک تو اس کا سٹر ٹوٹتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دانہ بہت زیادہ گرتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے یا اس کی کٹائی کب کرنی چاہیے اس ویڈیو کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو وہ گھر کی بات بتائی جائے گی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے اور چینل کو سسکرائب ضرور یہ احتیاطی تدابیر اختیار جو کرنی چاہیے یہ جو اس کی جوانٹنگ سٹریج ہے یہ والی یہاں پہ یہ تھوڑی تھوڑی اگر ہری ہو تو آپ اس کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ سٹارڈ کر دیں ابھی ناظرین یہ دیکھیں اس کا سٹر تقریب مکمل پک چکا ہے دیکھ لیں بالکل سٹر جو ہے موڑ چکے ہیں پک کر اور اس کا جو ناڑ ہے وہ تقریبا دو یا تین دن کے بعد یہ ایک سٹر کا پشک ہوتا ہے ابھی ناظرین یہ دیکھیں ٹریکٹر کے فرانٹ ریپر کی مدد سے بڑی سپیڈ کے ساتھ یہ ڈریور کٹائی کر رہے لیکن الحمدللہ اس کے کوئی شیٹرنگ کا یا دانہ گرنے کا ابھی تاکہ اس کی کوئی شکیت مسئول نہیں ہوئی یہ دیکھ لیں یہ حالانکہ برانی اریہ ہے جہاں پہ گندم تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو اس کا 45 45 کلو گرام پار اکڑ بیج استعمال کیا گیا ہے اس دفعہ اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی تو نیچے اس کی آدھی ڈی اے پی اور اس کے بعد ایک ہلکی سی بارش ہونے کے بعد آدھی زبردست جوریہ دی گئی ہے اور ہیڈلینڈ زنک زنک کا ایک سپریہ کیا گیا ہے امائنو ایسٹ ہیڈلینڈ ملٹی اور پوٹاش کا ایک سپریہ کیا گیا ہے سپیٹو فل کے سوا تیگرو کی تو یہ اس کے اندر ایک تھوڑا ایشو تھا ڈریل کے اندر اس کی لائن ٹو لائن فاصلہ تھوڑا زیادہ تھا نو ایچ کی تھی تو میں ریکمنڈڈ کروں گا جن لوگوں نے بھی ڈریل رکھی اخواہ کر کے وہ چینج پلے ہیں اس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے باقی یہ اس سیٹ سے ایک ٹائم اکمل ہو گئی ہے اب یہ پیچھے لوگ بریان بازنے میں مصروف ہیں تو یقینا یہ پنجاب کے اندر اس دن کا بڑی شدد کے ساتھ انتظار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسان کی روزی میں برکت عطا فرمائے تو ناظرین اس ویڈیو کے ثروح تمام زمیندار بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے بھی گندم قائد کی ہوئی ہے وہ عشر کی نیت لازمی کر لیں اللہ تعالیٰ دھیر ساری برکت ڈالے گا یقینا یہ میسیج بڑا ایک قیمتی ہے تو اس پہ غور کیجئے گا باقی یہ کچھ ناظرین بریان ابھی بند چکی ہیں اور کچھ بکایا رہ گئی ہے یہ والی گندم اکڑ مکمل ہو گئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ آپ کا حمیہ ناصر